بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بلال چاپ زون میں سو فرنس آج کی ویڈیو اگین پرسنیلٹی ٹیسٹ کے اوپر ہے تو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ٹونٹی سنٹینس کو مکمل کیا تھا تو آج پھر ہم ٹونٹی سنٹینس کو نہ مکمل کریں گے اور میں آپ کو آج ایکسپلین کے ساتھ بتاؤں گا کہ ان کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے تو مجھے بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں ابھی تک سنٹینس بنانے کا نہیں پتا چلا کہ کیسے بنانے ہیں تو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سنٹینس بنانے ہیں تو میرے بہت سے دوست ویڈیوز کو واش کر لیتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جملوں کو دو طریقوں سے نہ حل کیا جاتا ہے ایک ہوتی ہے اچھی سوچ کے ساتھ جملے کو حل کرنا اور دوسری سوچ ہوتی ہے بری تو بری یعنی نیگٹیو تو نیگٹیو کون سی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس نمبر ون سنٹینس ہے نوکری نام ملنے پر وہ مایوس ہو گیا اس کا دل ٹوٹ گیا یہ ہوتی ہے بری سوچ اور دوسری اچھی سوچ ہوگی تو وہ ہوگی نوکری نام ملنے پر اس نے دوبارہ کوشش کی تو یہ ہمارے پاس اچھی سوچ کے ساتھ سنٹینس مکمل ہوتا ہے تو نمبر دو ہے پہر ہے جی دولت حاصل کرنے کی خاطر تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بری سوچ میں جو سب سے پہلے سنڈینس آئے گا اس نے چوری کی یا اس نے کوئی غلط طریقہ اختیار کیا تو یہ آجے گا ہمارے پاس بری سوچ کے متعلق آجے گا تو اسی طرح دولت حاصل کرنے کی خاطر اب اچھی سوچ کے ساتھ بنائیں گے کہ دولت حاصل کرنے کی خاطر اس نے پڑھائی کی یا اس نے اچھی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تو یہ ہو گیا ہمارا سینٹس نمبر ٹو کمپلیٹ تو اگلا تین نمبر پر ہے جی چور ہونے کے باوجود تو اب اچھی سوچ کے ساتھ ہی ہم نے بنانا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے یا وہ سچ بولتا ہے تو ان تینوں میں سے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے جی جب اسے موقع ملا تو تو اس نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کیا تو نمبر پانچ پر ہے جی وردی پہن کر اس نے اپنے والدین کو سلیوٹ کیا یا ڈیوٹی پر چلا گیا یا سکول چلا گیا تو نیکسٹ چھے نمبر پر ہے جی شہادت کے شوق میں اس نے فوج میں جانے کو آرادہ کیا یا اس نے فوج میں بھرتی ہو گیا تو نمبر ساتھ ہے جی وہ اکثر بزار میں بس کے ذریعے جاتا ہے یا پیدل چل کے جاتا ہے تو نمبر آٹھ پر ہے جی شادی کی بات آنے پر میں شرماسہ گیا یا وہ شرماسہ گیا تو نو نمبر پر ہے جی باپ سے پوچھے بغیر اس نے تو اس جملے کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نمبر دس پر ہے جی میرے دل میں ابھی تک سکول کی یادیں تازہ ہے یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو نیکسٹ گیارہ نمبر پر ہے جی کھیل ہی کھیل میں تو اس کا جملہ بنے گا کھیل ہی کھیل میں اچھا وقت گزرتا گیا تو نمبر بارہ پر ہے جی لڑکیوں نے مل کر خوب جم کر پڑھائی کی تو ادھر آپ کے ذہن میں کوئی نیگٹیو بھی آ سکتا ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں نیگٹیو آپ نے نہیں لکھنا ہے نیکسٹ تیرہ نمبر پر ہے جی رات کے وقت میں نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کی یا میں نے اپنا ہومبرہ کا مکمل کیا تو نمبر چودہ پر ہے جی چھوٹی موٹی چوری کر کے چور اپنے گھر کا گزارہ کرتا تھا تو پندرہ نمبر پر ہے جی گاڑی چلتے ہی گاڑی کے چلتے ہی میں بس پر سوار ہو گیا نیکسٹ سولہ نمبر پر ہے جی وہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کے کہ وہ پکسا نیوی میں سلیکٹ ہو گیا تو نمبر ستارہ ہے جی مجھے لڑکیوں تو یہ دیکھیں بہت دی پچیدہ سا سنٹینس آ گیا ہمارے پاس تو اس کا ہم نے سوچ سمجھ کر بنانا ہوتا ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ نے جلدی جلدی لکھنا ہوتا ہے اس لیے مجھے لڑکیوں پر فخر ہے کہ جو تعلیمی میدان میں برچر کر حصہ لیتی ہیں آپ نے سمپل سا کوئی سنٹینس بنا دینا ہے جو پوزیٹیو ہو تو نمبر اٹھارہ پر ہے جی آج کل کے سیاستدان آج کل کے سیاستدان یہ بھی پوزیٹیو سا آ گیا ہے تو اس کے مطلب یہ پتا چلے گا کہ آپ سیاست میں کتنا انٹرسٹر رکھتے ہیں تو آج کل کے سیاستدان اس کا آپ نے خود سے بنانا ہے تو اگر آپ بنا لیتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو نمبر انیس پر ہے جی میرے گھر والے میرے گھر والے میرے ساتھ بہت اچھے ہیں تو نمبر بیس پر ہے جی اس نے شرعام تو اس نے شرعام سڑک کے اوپر بھاگنا شروع کر دیا تو یہ کچھ پچیدہ سا سنٹینس سا تو ہم نے قائم رہتے ہوئے کوئی سمپل سا سنٹینس بنا دینا ہے تو یہی تھی آج کے چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا چینل کو سبسکرائب کر کے لازم بھی بتائیے گا تاکہ ہمیں تھوڑی سی مزید موٹیویشن ملے